ایک بڑی نیوز آ رہی ہے کہ اسرائیل کی گھاتک ٹیکنالوجی چین کے ہاتھوں میں لگ گئی ہے دراصل دوستو خبر کچھ ایسی ہے کہ آرمینیا میں تباہی مچا چکے اسرائیل کے سب سے گھاتک سوسائیڈ ہار آب ڈرون کی تقنیق چائنہ کے ہاتھوں میں لگ گئی ہے اسرائیلی میڈیا میں یہ خبر جوروں سے چل رہی ہے کہ چین کی ہاتھوں میں اسرائیل کی ٹیکنالوجی لگ گئی ہے اور یہ دوستو اسرائیل کے 20 انجنئروں کے اوپر ہار آب ڈرون کی ٹیکنالوجی چائنہ کو دینے کا آروف لگا ہے حالانکہ دوستو اسرائیل کے انجنئروں نے کیسے یہ ٹیکنالوجی چین کو بیچی یا ایسیا کے کسی دیش کو بیچی ایسی خبر آ رہی ہے سامنے حالانکہ ابھی تک اسرائیل نے یہ کہیں دعویٰ نہیں کیا ہے کہ کون سے دیش کو ایسیا کے کون سے دیش کو آخر یہ ٹیکنالوجی بیچی گئی ہے لیکن کئی میڈیا ریپورٹس میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ ٹیکنالوجی چین کو بیچی گئی ہے اور خاص کر اسرائیل کے بیاپار کو کوئی نقصان نہ ہو اس لیے اسرائیل ابھی تک کسی بھی دیش کا نام کھل کر نہیں لے رہا ہے آپ کو دوستو بتا دیں فچلے ویڈیو میں ہی میں نے بتایا تھا کہ ہار آب ڈرون کو بھارت بھی خریدنے کی تیاری کر رہا ہے اور بھارت اس کو بڑی کونٹیٹی میں خریدے گا اور ایسے میں دوستو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ہار آب ڈرون کی ٹیکنالوجی چین کے ہاتھوں میں لگ جاتی ہے تو پھر بھارت کو یہ ڈرون کھریدنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور یہ یقیناً دوستو بہت ہی چنتہ کے وسائے ہے کہ اگر ایک آپ ایسا ڈرون لینا چاہتے ہیں جس کی ٹیکنالوجی آپ کے دسمندے کے پاس پہنچ گئی ہے تو پھر اس ڈرون کو لینے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے کیونکہ دوستو ایسا مانا جا سکتا ہے کہ چین کے اگر ہاتھوں میں یہ ٹیکنالوجی لگی ہے تو چین بہت ہی جلد اس ہار آب ڈرون کا ایک ورزن بنا سکتا ہے اور اس کو دوسرے دیسوں کو بھی دے سکتا ہے خود بھی یوز کر سکتا ہے وہی دوستو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اسرائیل کو اب اس بات کی چنتہ ہے کہ ایران کے ہاتھوں میں اگر یہ ٹیکنالوجی چلی جاتی ہے تو پھر یہ اسرائیل کے لیے بہت ہی بڑا جھٹکہ ہوگا اور آپ جانتے ہیں کہ چین ایران کو کئی ٹیکنالوجیز پاس آن کرتا رہتا ہے حالانکہ دوستو اسرائیل کی سرکال فہلے ہی تین الگ الگ دیسوں کو ہار آب ڈرون دینے کا اعلان کر چکی ہے اور ابھی تک اسرائیل نے کسی بھی دیس کے ایک نام کا کلاسہ نہیں کیا تھا لیکن اسرائیل نے جن دیسوں کو ہار آب ڈرون بیچنے کی بات کہی ہے اس میں ایک ایشیای دیس کا بھی نام سامل ہے اور ایسے میں یہ ہو سکتا ہے کہ ایسیا میں بھارت ہی وہ دیس ہو ویسے یہ قبر اسرائیل کے لیے بھی بہت ہی چنتا جنک ہے کیونکہ اسرائیل جیسے سسک اور ایک دم درد نشچائی دیس کے لیے بھی چین اگر اپنے پیسوں کے دم پر ان کے انجینئرز کو خرید لیتا ہے ان کی ٹیکنالوجی کو خرید لیتا ہے تو یہ بہت ہی بڑی بات ہے کہ اسرائیل آگے جا کے اس کے ساتھ کیا کیا ہو سکتا ہے تو دوستو کیسا لگا آپ کو یہ ویڈیو آپ ہمیں کمنٹ کر کے جرور بتائیں دوستو اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب جرور کرنے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے جہیں